موسیقی آج گرام پنچائت کے انتخابات پور امان ہوئے آرمور منڈل کے انکا پور آلور دیوگاؤں موپال مورتار و بیمگل منڈل میں جاگریل گرام پنچائت پولنگ میزلہ کلیکٹر رام مہن راو انتخابات کا معینہ کرتے ہوئے دوزاروں سے کاؤنٹنگ کے اقدامات کی تفصیلات حاصل کی اور رائے دہی کے لئے دو پر ایک بجے کا وقت تک اجازت تھی رائے دہی پور آمن رہی کوئی بھی نا خوش گوار واقعہ پیش نہ آیا نظامباد جللہ آرمور ریوینی ڈیویجن پردیلو ای روز پنچائت کے انکال مدت دفعہ دوزاروں سے کاؤنٹنگ کے انکال مدت دفعہ سمائچاراو میں گئے اور پرشانتنگ ہاں جانگزت کرتے ہوئے پرشانتنگہ نیربائیاں گانیج پورا شاہر میں امیل اربن بیگالا گنج گپتہ نے ون ٹاؤن پولیس ٹیشن کے روپر ڈیزن نو اور دس میں بیٹی سڑکہ اشتہ تکیا جس کی لاغت ایک کرڑ بتائی گئی ہے اس موقع پر انہوں نے بتایا دوسرے میاد کے لئے منتحف کرنے کا عوام سے ہزارے تشکر کیا اور عوام کے اس بھورسوں کے خائم رکھتے ہوئے شہر کو ترخی کی طرف گامزن کرنے کا وعدہ کیا واضح رہے کہ امیل اربن نظام آباد بیگالا گنج گپتہ کا دوسری میاد کا حرف لینے کے بعد یہ پہلا پوریگرام تھا اس موقع پر بلدیا امیر اکولاس ہو جاتا منسپل چیئرمن جان سمان ڈی ای رشید وہ کارپورٹرز کو دیگر موجود تھے رنڈا و ساری امیل لیگا گلسی اسمبلی لہو پرمان سویکاران جیسیم ترواہت نظامباد نگران لہو تولی ایناغریشن ای روزو میم جیس تاونم ایدو کورٹ لہ روپایا لہا پاکیا جس تونی ماری اکڑا گاندھی چاوک نوانچی دانج کمان ورکو گاندھی چاوک نوانچی مدل بیٹتے ای ماروواڑی گلی وراؤکو ادے ویدنگا ماروواڑی گلی دیوی روڈ ای مارو روزو بھومی پوز چیدن جرگیندی مارو رینڈو سار گیل پیچھے نندکو نگر پراجل اندرے گوڑا نینو منس پورتی کا دنیاواد دلتو شیرس وانچنی نمسکریشت تاون کچھتاں گا انتا ورکو اید 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 دیویلپمنٹ جرگیندو نظامباد لہو ادے ویدنگا مہم ادھیکار لندنے کلپکو نی ما نایک لونی ما میرگارو اید اید دلتو شیرس وانچنی نمسکریشت تاون اس موقع پر بے گالا گنیج گپتا نے بتایا کہ مختلف خسم کی بیماریوں کا علاج کرانے والوں کو چیف منسٹر ریلیف فنڈ کی ذریعے مالی امداد دی جاتی ہے انہوں نے کہا کہ اگر کسی کو سی ایم آر ایف کے ذریعے مالی امداد حاصل کرنا ہے تو ایمیل ایک کیمپ آفیس سے رب پیدا کرے اس موقع پر میر اکولہ سجاتا کارپوریٹرز و دگر موجود تھے شہر میں منچالیز ویزن ارسا پلی میں واقع سنت نگر کالونی میں حکومتی انڈر گرونڈ کاموں سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس سلسلے میں سنت نگر کالونی کی عوام نے شکایت کی ہے کہ کاموں کو تکمیل نہیں کیا جا رہا ہے جس سے عوام کو مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے کاموں کو جلد از جلد مکمل کرنے کی حکومت سے عوام نے اپیل کی ہے اسلام علیکم ویورز آپ لوگ جو دیکھ رہے ہیں یہ ارسا پلی کا ڈیویجن نمبر 39 ہے جس کے کارپوریٹر محمد عظیم صاحب ہے اور جب سے وہ اقتدار پر آئے ہیں یہاں پر کارپوریٹر پر ابھی تک کوئی ڈیولپمنٹ نام کی کوئی کام ہی نہیں کرائے اور ابھی جو یہ الیکشن کے سامنے یہ جو اپنا پبلک کو راغب کرنے کے لیے ان کو اپنی طرف اٹریک کرنے کے لیے جو کام شروع کریں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پانچ دن ہو گیا پانچ دن سے ابھی تک وہ لوگ کھوٹ کر چلے گئے اور پورا ٹائپ وارٹرز جو بھی ڈرین کے لائنز تھے پورے وہ لوگ نے بریک کر دیا اور پانچ دن سے یہاں کی پورے محلے کو پینے کے پانی کے سپلائی نہیں ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ماسوم بچے سے لے کے لیڈیز سے لے کے بڑے بزرگ جتنے بھی ہیں سب لوگ کو چلنے میں پھرنے میں دکھت آ رہے کئی بچے یہاں پر گر بھی چکے ہیں یہ کچڑ میں یہ نالی میں پانی کی وجہ سے نہ تو یہاں پر کچھرے کی نہ کاسی کا کوئی ارینجمنٹ ہے نہ ہی تو کوئی نوزپل کا کوئی بندہ کوئی لیبر آ کر یہاں پر کچھرا نکالتا ہے اگر نالی نکالے بھی تو کچھرا اٹھانے کے لیے بھی کہ انہوں کو کوئی یہ نہیں کرتا ہے تو آپ بس ہماری یہ وزارش ہے عوام سے ہمارے حکومت سے اور عوام کے نمائندوں سے کہ صرف آپ اوٹ کی سیاست کرنے کے بجائے عوام کی سہولت کے لیے بھی کچھ کام کریں